اس لئے willpower دوسری بات یہ کہ اللہ سے تعلق کسی بھی طرح کسی بھی طرح اگر آپ نماز پڑھنے میں سٹرگل کر رہے ہیں تو جتنی پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھ یہ نہیں سوچنا میں تو پانچ نہیں پڑھا لہذا ایک بھی نہیں پڑھوں گا مجھ سے تو پانچ نہیں پڑھی جاتی ہیں ایک بھی نہیں پڑھوں گا نہیں سٹیپ بائی سٹیپ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے اللہ اس سے ڈبل آپ کے قریب ہوتے گے تو میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی حدیث سنائی تھی تو ان دو چیزوں کو کبھی حاصل سے نہ جانے دیں یہ ہمارا انٹیڈوٹ ہے ایک willpower انشاءاللہ دوسرا اللہ تعالی سے تعلق اللہ سے تعلق سے ایمان بڑھے گا ہمارا جب ایمان بڑھے گا ہم میں capability آئے گی مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی لیکن وہ ایمان بڑھانے کے ذریعے آپ کو پتا ہونی چاہیں گے اس میں سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کی عبادت کرنا اللہ تعالی سے دعا کرنا اور قرآن مجید پہ غور کرنا قرآن پڑھنا تو قرآن کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے سورہ یونس میں اللہ کہتے ہیں یا ایو ناسو قد جاعتکم مو عزتو مرربکم او مینکائنڈ آئے انسانوں تمہارے رب کی طرف سے مو عزتو واز کرنے والی چیز تمہارے تک آئی ہے نصیحت کرتی ہے یہ کتاب instruction ہے تمہارے رب کی طرف سے وَشِفَاُن لِمَا فِي الصُدُورِ اور اس میں شفا ہے اس میں healing ہے for the hearts جو ہمارے hearts ہیں جو قلب ہے اس کے لیے اس میں شفا ہے وَهُدَوْ وَرَحْمَةِ ہدایت ہے رحمت ہے للمؤمنین مؤمنین کے لیے مؤمنین کون ہوتے ہیں ایمان والے ایمان کیا چیز ہوتا ہے ایمان کے تین تقاضیں کوئی بتا سکتا ہے ایمان والا کون ہوتا ہے ایمان کے تین تقاضیں کیا تقاضیں ہیں ایمان کے ایک بندے میں تین تقاضیں ہوں گے تو وہ ایمان والا ہوگا سب سے پہلے ایمان کی شرط ہے کہ زبان سے اقرار کرنا امن تو باللہ و رسولی امن تو باللہ و ملائکتی و کتوبی میں ایمان لاتا ہوں دوسری شرط افرمیشن ان دی ہارٹ ہارٹ میں کنفرمیشن یہ نہیں بس تنگ سے اٹر ہو رہا ہے کنفرم بھی ہے یعنی مثال کے دور میں کہوں میں پاکستانی لو مانتا ہوں لیکن میں ریڈ اشارے پر کھڑا نہیں ہوتا جب پولیس نہیں ہے ادھر ادھر میں بھاگ جاتا ہوں کیونکہ افرمیشن نہیں ہے ہارٹ میں نہیں میں نے کنفرم کیا میں کہتا ہوں جب تک پولیس کھڑا ہے میں ریڈ اشارہ فالو کروں گا جب موقع ملے گا نکل جاؤں گا تو یہی ہوتا ہے مسلمان وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا بن رہا ہے اور جب موقع ملا تو گناہ کر لیا کیونکہ اللہ پر ایمان ہی کوئی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے ایمان بہت ویک ہے تو دوسری کنڈیشن ہوتی افرمیشن ان دی ہارٹ اور تیسری ایکشن اف دی لیمز یہ تین چیزیں ہم اقیدے میں پڑھتے ہیں ایمان کا جب چپٹر آتا ہے اقیدہ پورا ایک سبجیکٹ ہے نمبر ون اٹرنس آف دی ٹنگ نمبر ٹو افرمیشن ان دی ہارٹ نمبر ٹری ایکشن اف دی لیمز جب آپ کہہ رہے ہو میں ایمان لائے ہوں کنفرم ہے آپ کو دل میں تو پھر آپ ایکشن کرو ایکشن کیا ہے جب ازان ہوئی تو نماز پڑھنے جاؤ شو کرو تم مومن ہو یہ تو نہیں نا کہ سستی کر لی فیملی گیدرنگ چل رہی ہے تو اتنا ایمان ہی نہیں کہ اٹھ کے میں نماز پڑھا ہوں فوٹبال میچ چل رہا ہے نماز ہی نہیں پڑھی بس گھر میں پڑھ لی اس کا مطلب ایمان کمزور ہے وہ ورکنگ ہونے والی ہے اس میں تو یہ مومنین کے لیے ایمان والوں کے لیے اس میں شفاہ ہے اس میں ہیلنگ ہے فور ڈی ہارٹس اور اس میں جو ہے وہ گائیڈنس ہے اور مرسی مرسی والا ایسپیکٹ بڑا زبردست ہے کہ اس میں رحمت ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں قرآن چلایا کریں تلاوت چلایا کریں صبح صبح اکثر پرانے جب میرا دور تھا جب میں آپ کے جتنا تھا آپ لوگ کے جتنا پی ٹی وی چینل آتا تھا اس میں تلاوت چلتی تھی صبح آج جو ہے بڑا عرصہ ہو جاتا ہے ہمیں تلاوت سننے کو ملیں اپنے گھروں میں اپنی گاڑیوں میں اپنے ورٹ پلیس میں تو ہم پہ رحمت کیسے نازل ہونی اس لئے رحمت کے لئے بہت ضروری کہ قرآن اس گھر میں چلے اور دیکھیں اس میں جو دلوں کا ذکر ہے نا کہ اس میں شفاہ ہے دلوں کے لیے دل قلب جو ہے یہ آپ کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ کیونکہ قلب ایمان قلب میں ہوتا ہے اپنے قلب کو اپنی انوسنس کو پروٹیکٹ کریں اپنی آنکھوں کو وہ چیز مت دکھائیں جس سے آپ کی انوسنس آیا ہوں اپنے آپ کو وہ کانٹنٹ مت سنائیں جس سے آپ کی انوسنس خطرے میں پڑے چاہے وہ ٹک ٹاک کا کانٹنٹ ہے چاہے وہ ایسا مزاک ہے جس سے آپ کی انوسنس جا سکتی کیونکہ انوسنس اس یقین کریں آپ کسی گاؤں والے بندے کے ساتھ بیٹھیں جسے کچھ نہیں پتا آپ حیران ہو جاتے ہیں یہ کتنا انوسنس ہے ابھی ریسنٹلی میں کسی کے پاس بیٹھا آپ اس کی باتیں سن کے وہی پرانی ذہنیت کہ ماں باپ کی خدمت اور بڑوں کی خدمت اور ویلیوز کو فالو کرنا بڑا ہمارا جو بچہ سکول کا ہر بات میں گندہ مینی انوسنس کہاں گئی کیونکہ کانٹنٹ ویسا دیکھ رہا ہے ہر چیز سے گندہ مینی ہر ورڈ کا گندہ مینی ٹیچر کی ہر بات کا گندہ مینی وہ ٹیچر کو سمجھا رہی ہوتی بہت اچھے سے لیکن ہر چیز میں گند ہر چیز میں گند کلچر ہمارا یہ بن چکا ہے تو اپنے دل کو پروٹیک کریں آپ کا دل بہت قیمتی ہے اس کو بچائیں اس کو ایکسپوز نہ کریں اس کا کوئی قصور نہیں ہے آپ کو بتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کے سارے لمز یعنی اس کے ساری چیزیں زبان سے پناہ مانگتے ہیں زبان کے آگے صحیح حدیث ہے اور کہتے ہیں کہ ہم تیرے رحم و کرم پہ ہیں ہمارا خیال کر لیں اگر تُو نے صحیح زبان الالفاظ ادا کی ہم ٹھیک رہیں گے اللہ کا ذکر کیا کوئی اچھی بات کی سوش سمجھ کے بولا لیکن اگر تُو نے فضول گفتگو کی تو پھر ہم بھی جو ہے وہ مسئلے میں پڑ جائیں تو یہ ہے زبان اور زبان کا کنیکشن دل سے ہے ابن قیم نے کہا اگر تم نے کسی کے دل کی حالت دیکھنی ہے تو اس کی زبان دیکھ لو اس کی زبان تمہیں بتا دے گی اس کے دل پہ کیا چل رہا ہے اگر وہ کڑوی زبان ہے اس کا مطلب بچارہ بڑے پرابلم میں ہے اس کا مطلب اس کے دل کی بڑی ورکنگ اگر وہ شکر گزاری والی زبان ہے اگر وہ بڑی پوزیٹیو ٹاک کرتا ہے اگر وہ غصہ برداشت کر جاتا ہے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے رویہ اچھا ہے زبان بہت اچھی اس کا مطلب دل اچھا ہے قلب اچھا ہے تو ہم اپنی زبان ایک بار دیکھ لیں یہ تذکیہ کا پوائنٹ ہے کہ ہماری زبان کیسی ہے ہم کہیں ایسا تو نہیں باہر بہت اچھے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ ہماری زبان بہت چلتی ہے اور بہن بھائیوں کے آگے بہت چلتی ہے یا بیوی کے آگے بہت چلتی ہے تو یہ اس کا مطلب دل پہ پھر کام ہونے والا ہے ظاہر ہے تو اس لیے اپنے دل کو پروٹیک کریں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویر صحیح بخاری کے حدیث ہے بیویر خبردار there is a piece of flesh in the body تمہارے جسموں میں ایک لوتھڑا ہے if it becomes good and reformed the whole body becomes good اگر یہ reform ہو جائے گا تمام body reform ہے but if it is spoiled لیکن اگر یہ خراب ہو گیا پھر سب کچھ خراب ہے پھر ذہنیت خراب ہے زبان خراب ہے actions خراب ہے عمل خراب ہے پھر وسوسے بھی آتے ہیں بہت زیادہ کیونکہ دل پہ کام ہی نہیں ہوا نا پھر وہ بندہ پھس جاتا ہے depressed رہنا demotivated رہنا وسوسوں کا آنا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کیا کروں کیسے نکلوں وغیرہ وغیرہ کیونکہ دل پہ کام نہیں کیا اس لیے وہ کونسا part ہے that is the heart وہ ہے تمہارا قلب اس لیے اپنے قلب پہ رحم کرو اپنے قلب پہ ورکنگ کرو قلب پہ ورکنگ کرنے کے لیے میں آپ کو ایک practical tip دیتا ہوں پہلی تو بات نمازیں پانچ قائم کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ہر نماز کے بعد بیس بار استغفار سو بار استغفار دن میں کریں لیکن بہت فوکسٹ بہت فوکسٹ سوچ کے اللہ کو سامنے لاکے اپنے گناہوں کو سامنے لاکے تذکیہ کریں بیس بار استغفار استغفر اللہ تو بولائے استغفر اللہ بیس بار ہر نماز کے بعد پڑھیں اور دن میں سو بار پڑھیں اور ایک آدھا کو ایسا ٹائم رکھیں جب آپ قرآن کی دس آیتیں پڑھ لیں یہ نکالا میری فیوریٹ سورہ البکرہ سورہ علی عمران ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا قیامت والے دن یہ دو صورتیں تجھے چھوڑیں گے نہیں یعنی تیری سفارش کر کے چھوڑیں گے یہ دو صورتیں یہ آئیں گی اللہ کے سامنے اور کہیں گی یہ تو میری تلاوت کرتا تھا بہت زیادہ تو سورہ البکرہ سورہ علی عمران میری بھی فیوریٹ ہے آپ بس پڑھنا شروع کر دیں سورہ البکرہ اس کے آپ ایسے سے فائدے زندگی میں دیکھیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن ٹائم نکال لیں کوئی دس منٹ نکال لیں پندرہ منٹ ایک رکو پڑھ لیں دو رکو پڑھ لیں آج کل کیا مشکل ہے موبائل نکالا پڑھنا شروع کر دیں اثر کی نماز کے بعد رکھ لیں ٹائم وہاں بیٹھے بیٹھے مسجد میں اگر آپ گئے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے موبائل نکالیں پڑھنا شروع کر دیں آپ اس کے اثرات دیکھیں گے اپنی زندگی میں اور اس کا دل پہ بھی آپ اثر دیکھیں گے آپ کا دل سٹرونگ ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک ٹپ ہے استغفار بڑھائیں اور قرآن پڑھیں ڈیلی لیکن کرنا ہے آپ نہیں آپ اس کے انشاءاللہ بہت زبردست اثرات اپنے دل پہ دیکھیں گے اور اپنی تمام زندگی کے معاملات میں انشاءاللہ دیکھیں گے